موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیم ونسلی علی رسول کریم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد النبدہ ورسول اما بات فعود باللہ من الشیطان رجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکت ما کابرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے اسی عنوان کے تاہت آج ہم جس بات پہ آغاز کریں گے وہ ہے کہ بڑوں کو ہمیشہ آگے رکھا جائے اور یہ جملہ ہے حضرت قیس بن عاصم کا قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں اور ان کی عزیب و غریب زندگی ہے یہ ایک بدوی انسان تھے لیکن ان کے سردار گینے جاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو کہتے ہیں فَلَمَّا أَدْنَوْتُ مِنْهُ جَبْ مَا آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا ہَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرْ کہ یہ شخص جو ہے اہلِ وَبَرْ کا کیا ہے سردار ہے دیہاتی لوگ جو ہوتے تھے ان کے یہ سردار گینے جاتے تھے اور بڑے دانا آدمی تھے بڑے سمجدار آدمی تھے اور ان کی زندگی عجیب و غریب ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے آٹھ اپنی بیٹیاں زندہ درور کی تھی قیس بن عاصم اپنی آٹھ بیٹیاں زندہ درگور کرنے والے ہیں نما بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ سئل عن حاذیل آیا ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّدًا بِنْ قُتِلَتْ سورہ تقویر کی ان آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّدًا بِنْ قُتِلَتْ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا کیا تیرا گناہ تھا جو تیرے باپ نے تیری ماں نے تیرے چچا نے یا تیرے عزیز و کارب نے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا اس کا ذرا جواب دو حالانکہ غور کریں کہ یہ سوال تو اس باپ سے پوچھا جانا چاہیے اس ماں سے اس چچا سے پوچھنا چاہیے کہ بھی تم نے اسے زندہ درگور کیوں کیا لیکن اس بچی سے حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تم ذرا بتاؤ کہ تم نے زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے جا آقیس بن آسیمی حضرت قیس بن آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی آٹھ بچیاں زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دی مجھے بتائیے آٹھ بچیاں زندہ درگور کی ہیں اور ہر بچی کے بدلے میں میں نے ایک غلام ازاد کیا تھا اپنی تسلی کے لئے کہ اللہ کے ہاں میں بچ جاؤں کہ ایک زندہ درگور کی بچی کو زندہ دفن کر دیا تو اس کے بعد ایک غلام ازاد کر دیا پھر زندہ دفن کر دی پھر غلام ازاد کر دیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے آٹھ بچیاں اپنی زندہ درگور کی ہیں زندہ دفن کر دی تھی زمانہ جاہلیت کے رسم کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن میں نے اس کے بدلے میں آٹھ غلام بھی ازاد کیے تو گوہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے گناہ تو مجھ سے ہوا لیکن میں نے اس کا آزالہ غلاموں کو ازاد کر کے کیا ہے کہ بچت ہو جائے گی اللہ کے ہاں اب صحابہ کا مجمع ہے اور یہ مسلمان ہونے کے لئے آئے تھے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلیعیں دی کہ اسلام جو ہے وہ ساب کر سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر یہ مسلمان ہوئے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے امام ابن حمبان رحمہ اللہ نے نکل کیا کانالہ سلاسطن وسلاسون ولدن ان کی تیس اولادیں تھیں تیس بچے تھے ان کے ماشاءاللہ تو تیس اولادیں تھیں ان کی یہ مسلمان ہوئے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سردار تھے انہوں نے بھی اپنے ایک نصیحت کی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی وہ نصیحت کیا تھی کہ بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھنا چاہیے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے بارے میں آتا ہے مرنے کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو وسیحت کی اپنے بیٹوں کو بلالیا بیٹوں کو بلالنے کے بعد کیا کہا اتقاللہ عزوجلہ وَسَبِّدُوا أَكْبَرَكُمْ اللہ رب العزت کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو اللہ سے ڈرتے رہنا اور نصیحت کیا کی سَبِّدُوا أَكْبَرَكُمْ تم میں جو بڑا ہے نا سب سے بڑا جو ہے اسے تم نے سردار بنانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی تیس کے قریب اولاد تھی ان میں بیٹے بھی بہت زیادہ تھے لیکن بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے لیکن تم نے سردار جسے بنانا ہے وہ سب سے بڑا ہو کیوں بڑے کو کن سردار بنانا ہے فرمایا اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا سَبْوَدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا آبَاءَهُمْ فرمایا جب لوگ اپنے بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھیں گے سب سے بڑے بھائی کو سردار بناو گی نا پھر ہی ہے کہ تم نے اپنے باپ کے صحیح مانا میں خلیفے کا چناؤ کی ہے واقعی جو حق رکھتا تھا باپ کے دنیا میں جانے کے بعد جو خلیفہ بنتا نائب بنتا سردار بنتا سربراہ بنتا قبیلے کا پھر تم نے حق ادا کی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا جو لوگ اپنے بڑوں کو سردار بنا لیتے ہیں سب سے بڑے کو سردار بنا لیتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ اپنے آبا کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں کیا معنی اپنے آبا کے حالات زندگی ان کی خوبیاں ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اجاگر رہتا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بڑے بھائی کو سردار بناو گے پھر تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ کو تمہارے دادا کو جدہ امجد کو بھی لوگ یاد رکھیں لیکن وَلَا تُو سَبْوِدُوا سِغَارَكُمْ اپنے چھوٹوں کو سردار نہ بنانا بہت بڑی نصیحہ تھے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو سردار نہ بنانا پھر کیا ہوگا جب تم نے چھوٹوں کو سردار بنا لیا بڑے کو اگنور کر دیا چھوٹے کو آگے لے آئے پھر کیا ہوگا پھر لوگ تمہارے بڑوں کو حکیر جانیں گے تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور جب تم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی تو پھر لوگوں سے کس چیز کی تمنا کرتے ہو کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے اس لیے چھوٹوں کو سردار نہیں بنانا بڑے کو سردار بنانا ہے تب لوگ تمہاری عزت کریں گے تمہارے اب باوجدات کو یاد کریں گے اگر تم نے چھوٹوں کو آگے کر لیا تو پھر تمہارے بڑوں کا احترام قوم نہیں کرے گی قبیلے کے لوگ تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے وہ تو یہی کہیں گے نا چھوڑو جی انہوں نے اپنے بڑوں کا انہوں نے نہیں لیاز گیا تو ہم کون ہوتے ہیں لیاز کرنے والے اور آج ہمارے معاشرے میں یہی کمزوری ہے ہمارے سردار جو ہوتے ہیں ہمارے ایم این ای ایم پی ایز جو ہوتے ہیں ہم ان کا چناؤ کرتے وقت دیکھتے نہیں ہیں کہ آیا یہ اس لائک ہے کہ اسے سمبلی میں بٹھایا جائیں اسے سینٹ میں بٹھایا جائیں اسے قوم کا سردار بنایا جائیں اسے قبیلے کا سربراہ بنایا جائیں اسے علاقے کا سربراہ بنایا جائیں یہ آیا پنچیتی بندہ ہے کے نہیں ہے اس کے پاس جا کے فیصلے کروایا جائیں نہیں دیکھتی ہمارے ہاں جو چیز چلتی ہے وہ خوف روپ دب دبا اور شہر چلتی ہے جس کا نام چلتا ہے اسی کو ہم بڑا بنا لیتے ہیں پھر اس کا نام جو ہے وہ بسوقات برے پن میں وہ مشہور ہوتا ہے لوگ اس کے فتنے اس کے شر سے ڈرتے ہیں اس کے فتنے سے ڈرتے ہوئے پھر اس کو بڑا بنا لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر خیر نہیں آتی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جب معاملات نہ اہلوں کے شپوت کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کیجئے تو فنتظر الساہ کا معنی کیا پھر قیامت کا انتظار کیجئے کہ پھر فتروں کا دور شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک گھرانہ ہے ایک گھر ہے گھر میں سب سے بڑے والد صاحب ہیں تو والد صاحب کو بڑا ہی رہنے دیں اور اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اگر والد نہیں ہے تو والدہ کی حیثیت نہیں ہے باپ دنیا سے جا چکا ہے تو ماں سب سے بڑی ہے گھر کی ماں کے درجے ہیں ماں کا مقام و مرتبہ اسے بڑی جگہ پہ رکھیں یہ نہیں ہے کہ جو ماں کا مقام و مرتبہ ہے جو ماں کا گھر میں درجہ ہے اس کو نیچہ کر دیں اور اپنی اہلی یا اپنی بیوی کے درجہ اوپر لیں آئیں یہ بھی اجازت نہیں ہے ماں ماں ہے ماں کے درجے کو بھی قائم رکھا جائے تو گویا کہ بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا درجہ سب سے بڑا ہے والدہ صاحب فوت ہو چکے ہیں تو پھر کون ہیں پھر چچا ہیں پھر چچے کے درجے کو آگے رکھا جائیں اس لیے یہ قیس پی ناسم کی جو نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی حقیقت میں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جو بڑے ہیں جب ہم ان کو آگے رکھیں گے چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے قبیلے کے لوگ قوم کے لوگ شہر کے لوگ علاقے کے لوگ دہات کے لوگ جو ہیں پھر بڑوں کا احترام کریں گے اگر ہم اپنے بڑوں کو خود ڈیگریٹ کر دیں گے پھر وہ ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے وہ کہیں گے انہوں نے نکیہ تو ہم کیوں کریں اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز چچا جو ہے یہ باب کے قائم مقام ہے چچا جو ہے والد کے قائم مقام ہے یہاں پر پھر وہی بات جو قیسپی ناسم نے کہا کہ بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس تھے ہم نے اس سے پہلے یہ چیز پڑھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرج اور عوض کے ساتھ معاہدے کے لیے اپنے چچا کو ساتھ لے کے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بڑے تھے بڑی جگہ پہ رکھا مدینہ کا واقعہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے کسی صحابی کے شکوا کیا اظہار کیا کہ یہ میرا احترام نہیں کرتا تو رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چچا کی بات کو اگنور نہیں کیا بلکہ اسے سیریس لیا آپ نے فوراً اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ سادر فرمایا وہ کیا تھا لوگو چچا جو ہوتا ہے یہ باپ کے قائم مقام ہے اگر تم نے میرے چچا عباس کو کچھ کہا گویا کہ تم نے میرے باپ کو عذیت پہنچائی ہے مجھے تقلیف پہنچائی ہے کہ گویا کہ وہ میرے والدیں آپ حضرت عباس کو اپنے چچا کی جگہ پہ رکھتے تھے گویا کہ آپ انہیں بڑا سمجھتے تھے یہ میرے بڑے ہیں اگرچہ حضرت عباس آپ کے ہم عمری تھے تقریباً حضرت حمزہ آپ کے ہم عمر تھے عباس تھوڑے سے بڑے تھے لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ بڑے نہیں تھے عمر میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے باپ کے قائم کام سمجھتے تھے ان کو باپ کی جگہ پہ رکھتے تھے عزت اسی طرح دیتے تھے جس طرح باپ کو دی جاتی ہے بیعینی ہی اسی طریقے سے ماں کا درجہ ہے خالہ کا درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ کہ اگر کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گی ہے پھر خالہ جو ہے خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہے خالہ عمر میں چھوٹی ہو خالہ عمر میں بڑی ہو ہوتی تو خالہ ہی ہے نا فرمایا خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے گویا کہ ماں دنیا میں نہیں رہی تو خالہ وہ آپ کی ماں ہی کی طرح ہے اور واقعتاً جس طرح خالہ اپنے بھانجوں سے پیار کرتی نظر آتی ہے نا وہ ماں والا پیار ہوتا ہے بڑی قدر کرتی ہے ان کی بڑا خیال کرتی ہے ان کی تو یہ وہ رشتیں آتے ہیں جن میں بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اگلی چیز ایک اور مثال ہے جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے سنن ترمزی کی روایت ہے عمر میں بڑا ہے یعنی یہ ایک شخص عمر میں تو بڑا ہے لیکن درجے میں وہ چھوٹا ہے عمر میں بڑا درجے میں چھوٹا ہے لیکن یہ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود جو درجے میں بڑا ہے اس کی قدر کرتا ہے اس کی مثال سنن ترمزی میں موجود ہے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں قیس بن مخرمہ یہ رسول اللہ تعالی عنہ سے ہیں ایک ہی خاندان ہے اور قیس بن مخرمہ اور رسول اللہ تعالیٰ دونوں کی ولادت ایک ہی سال میں ہوئی یعنی عام الفیل جب ابراہ لشکر لے کر مکہ میں آیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اسی سال رسول اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اور اسی سال قیس بن مخرمہ کی ولادت ہوئی وہ کہہ رہے میں اور رسول اللہ تعالیٰ ایک ہی سال پیدا ہوئے کہتے ہیں سآل عثمان بن افانہ قباس ابن اشیم حضرت عثمان غنی نے قباس بن اشیم سے سوال کیا اور قباس بن اشیم یہ کون ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں لیکن یہ عمر کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے قباس بن اشیم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے ان سے عثمان غنی نے سوال کیا انتا اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی بھئی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے تھے قباس بن عشیم سے جیسا کہ آگے آ رہے ہیں لیکن درجے میں کیا ہیں ان سے بڑے ہیں کہ آپ وقت کے پیغمبر ہیں آخری رسول ہیں قوم کے سرورہ ہیں قوم کے لیڈر ہیں صحابہ اکرام کے پیغمبر ہیں ان کی ہر بات کو ماننے والے ہیں ان کی بات کی نافرمانی کے لئے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے آپ کی فرما برداری کے لئے جنت حاصل ہو جاتی ہے مل جاتی ہے تو حضرت عثمان غنینے قباس بن عشیم سے سوال کیا کیا آخری مجھے یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں ہم جیسا ہوتا تو حضرت ماننے گنی کو پتا ہے کہ جواب دیتا اوہ جی بڑا میں ہوں جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام الفیل کے سال پیدا ہوئے ہیں بڑا میں ہوں لیکن قباس بن عشیم نے جو جواب دیا ہے نا اس جواب کے اوپر غور کریں ایسا عظیم جواب دیا ہے جس طرح کہتا ہے سونے کے پانی سے لہنے والی بات بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے دہن میں یہ جواب آیا کس طرح کتنی دانائی کتنی عزت احترام وقار جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ ان کی توقیر کرو ان کی عزت کرو اس پیغمبر کا خیال کرو تو بالکل انہوں نے ان ساری جیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلات کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں بہت ہی بڑے ہیں اکبر بہت ہی بڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عثمانِ گنی کو جواب دے رہے ہیں حضرتِ قباس بن اشیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت ہی بڑے ہیں وانا اقدم منہ فی المیلات ہاں پیدا پہلے میں ہوا ہوں انداز دیکھیں ان کا پیدا پہلے میں ہوا ہوں لیکن رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی مجھ سے بڑے ہیں پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس کی انہوں نے وجہ بتائی وجہ کیا بتائی کہنے لگے رائی تو حسک الفیلی اخضر محیلا بھائی میں تب پیدا ہوا تھا جب واقعہ فیل ہو گیا اور میں اس میدان میں گیا تھا اس وادی محسر میں گیا تھا جہاں اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا ابرا کے لشکر کو برباد کیا تھا پھر میں وہاں پر گیا اور وہاں پر میں نے ہاتھیوں کا گوبر دیکھا تھا جو رنگ بدل چکا تھا یعنی کافی عرصے کے بعد جب میں وہاں پر گیا تو میں نے ہاتھیوں کا پڑا ہوا گوبر دیکھا تھا جس کی رنگت بدل چکی تھی تو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ مجھے تو اصحاب فیل کے واقعے کی ساری ہوش ہے ممکن ہے چھ سات سال کے ہوں گے تو کہتے ہیں میں نے تو وہ گوبر بھی دیکھا ہوا ہے اور میں نے اس کے رنگت بھی دیکھی ہوئی ہے کافی عرصہ پڑے رہنے سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا سوک جاتا ہے نا جی گوبر جب گوبر سوک جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو کہنے لگے کہ میں نے ان کا پڑا ہوا گوبر بھی دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ چلنے پھرنے والے سمیدار تھے ٹھیک ہیں لڑکپن کی عمر میں ہوں گے لیکن انہیں ساری ہوش تھی کہ ابراہ آیا ہے بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے پھر وہ اس میدان میں گئے والدہ کے ساتھ گئے والد کے ساتھ گئے چچا کے ساتھ جس کے ساتھ بھی گئے لیکن انہیں نے وہ گوبر بھی دیکھا تو بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں نے تو وہ گوبر بھی دیکھا ہوا ہے مجھے اس کی بھی ہوش ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سال پیدا ہوئے تو گویا کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں لیکن یہ نہیں کہا کہ میں عمر میں بڑا ہوں کہا پیدا پہلے میں ہوا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں زیادہ بڑے یہ ہے مقام و مرتبہ انہوں نے بڑوں کو بڑوں کی جگہ پر رکھ کے جواب دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں بلکہ میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں تو آج یہ وہی رشتی آگئے نا بسا کا چچا عمر میں چھوٹا ہوتا ہے بتیجہ ان میں بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں نام چلتے ہم بلاتے ہیں تو اسے اپنے سے چھوٹا سمجھ کے بلاتے اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے عمر میں چھوٹے ہونے کے بعد اپنے اس چچا کو چچا ہی کہہ کے پکارتے ہیں احترام کو سامنے رکھتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو چچا بھی کہتے تھے یا عباس بھی کہہ کے پکار لیتے تھے کیا بڑے تھے لیکن چچا بھی کہہ کے پکارتے تھے یہ میرے چچا ہے اس کے ساتھ ایک اور مثال بسوقات مامو عمر میں چھوٹا ہے بس اوقات مامو عمر میں چھوٹا ہے لیکن اسے درجہ بڑوں والا دینا چاہیے اس کی مثال احادیث مبارکہ میں موجود ہے مامو عمر میں چھوٹا ہے لیکن بھانجا اسے درجہ بڑوں والا دیتا ہے حالانکہ وہ جو بھانجا ہے وہ عمر میں بھی بڑا ہے اور درجہ میں بھی بڑا ہے دوبارہ سنیئے مامو عمر میں بھی بڑا ہے مقام و مرتبے میں بھی بڑا ہے لیکن رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھانجا عمر میں بھی بڑا ہے اور درجہ میں بھی بڑا ہے لیکن رشتے میں اپنے مامو کو وہ ترجیح دیتا ہے اس کے بارے میں احادیث میں ایک مثال آتی ہے ساتھ بھی نبی وقاص ان کا خاندان وہی ہے جو رسول اللہ سے منہو سلیم کے ننحال کا تھا نبی صلیم کی والدہ ماجدہ آمنہ جو تھی نا وہ زہری قبیلہ سے تھی بنو زہرہ سی تھی ساتھ بن ابی وقاص جنہوں نے اسلام کا سب سے پہلا تیر چلائیا یہ ساتھ بن ابی وقاص بھی بنو زہرہ سے ہیں نبی صلیم کے ننحال سے ہیں یہ حضرت سعب بن نبی وقاص یہ رسول اللہ صلیم کے سغے مامو نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کے یہ بھائی تھے چھوٹے یہ ایسے نہیں ہے لیکن کیا ہے جیسے ہم نہیں کہتے ہیں یہ رشتے میں میرے مامو لگتے ہیں یہ رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں اسی طرح یہ خاندن ایک تھا بنو زہرہ سے تھے تو ساد بن نبی وقاس ان کے بارے میں آتا ہے جب دنیا سے رسول اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ 17.8 سال کے تھے بلکہ 17.8 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے ساد بن نبی وقاس کے بارے میں آتا ہے سولہ سترہ سال کے تھے جب وہ مسلمان ہوئے اب آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے چالیس سال اور وہ سولہ سترہ سال کے نوجوان ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے سعدن خالی سعد میرا مامو ہے سعد میرے مامو جی ہیں ہے کسی کا ایسا مامو تو مجھے دکھائے آپ انہیں عزت دیتے تھے انہیں احترام دیتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ سعد بن نبی وقاس میرے مامو جی ہیں کسی کا ایسا طرح کا مامو ہے تو مجھے دکھائے حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ ان کی قدر کرتے تھے ان کا لحاظ کرتے تھے انہیں اپنے مامو والا درجہ دیتے تھے کہ یہ میرے مامو جی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کا لحاظ کرنا ہمارے ہاں اس معاشرے میں ایک یہ چیز ہے نا میں اس کے اوپر عنوان باندھوں کہ بس ہاں اوقات پیچھے سے جدہ امجد دور کے ہوتے ہیں یعنی دادا نانا مامو مامانی والدہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہم ان رشتوں کی قدر کم کرتے ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں یہ ایک قائد گھر میں کوئی آجائے نا درائنگ میں بیٹھے ہوں پوچھتے ہیں یہ کون ہے یہ میری مامو کے کوئی رشتہ دار ہے اچھا یہ کون ہے یہ جو میرے ابو ہے نا یہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے یعنی ابو کے رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار نہیں ہے ہم کتنے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں یہ میرے والد صاحب کے کوئی جاننے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں نہیں کتنا کوئی دور ہے ہمارا دور کا رشتہ پتا ہے کیا ہے ایک کے بعد دوسرا رشتہ ہمارا دور کا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں یہ رشتہ داری کی قدر ہے نا سیلہ رمی کی قدر کیا ہے ایک رشتے کے بعد اگلا رشتہ ہمارے ہاں دور کا رشتہ گنا جاتا ہے یہ بات سیادتی کی ہے یہاں میں آپ کو مسئل دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں آپ کے زندگی کے جو شب و روز آپ نے گزارے ہیں اس میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ نصیحت کی تھی کہ جو اہلِ مصر ہے نا ان کا خیال کرنا کن کا جی اہلِ مصر کا خیال کرنا ابھی مصر فتح نہیں ہوا دور دور کی خبر بھی نہیں ہے فتح ہونے کی نبی اسم نے زندگی میں فرمایا اور میرے صحابہ کبتیوں کا خیال کرنا آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل اور کبتی آلِ فیرون فرمایا کبتیوں کا خیال کرنا کیوں فرمایا اس لیے کہ میری ماں وہ کبتیا تھی اور میرے بیٹے ابراہیم کی ماں بھی کبتیا ہے کیسے آپ نے فرمایا میرے والد کی ماں کبتیا تھی والد سے مراد حضرتِ اسماعیل آپ کے جدی امجد ہے نا جی ابراہیم علیہ السلام کے والد فرمایا میرا جو باپ ہے نا میرا باپ اسماعیل اس کی والدہ کبتیا تھی وہ کون تھی حضرتِ حاجر مصر سے تھی اہلِ قبط میں سے تھی فرمایا میرے باپ اسماعیل کی ماں کبتیا تھی کبتیوں کا خیال کرنا اور میرا بیٹا ابراہیم جو ہے نا اس کی ماں بھی کبتیا ہے کون ابراہیم جو 18 مہینے کی عمر میں فوت ہوگئے آپ کی ہاتھوں میں ان کا دم نکل گیا رو پرواز ہوگئی تو آپ رو رہے تھے آنسو بہا رہے تھے کہہ رہے تھے بیٹا تیری جدائی پہ دل بڑا غم زدہ ہے اور آنکھیں بہ رہی تھے آنسو بہا رہی تھے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا جو ابراہیم ہے اس کی ماں بھی کبتیا وہ کون تھی ماریا کبتیا جو آپ کی ازاد کردہ لونگی تھی اور آپ کے بیٹے ابراہیم کی ماں تھی ام والد تو اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑوں کا لحاظ کروایا صحابہ کو بتایا کہ یہ میرے بڑے ہیں میرا بیٹا ابراہیم اس کی ماں جو میری جو میرے بیٹے کی والدہ ہے اس کا خیال کرنا اور کبی جو ہیں اس کے رشتہ دار ہیں اور میرے جد امجد اسماعیل ان کی ماں حاجر جو ہیں وہ بھی کبتیا تھی میری اس ماں کا خیال کرنا کہ وہ کبت میں سے تھی پھر حضرت عمر بن آس نے جب مصروں کو فتح کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا ان سے اے کبتیو بتاؤ آج ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے خموش ہو گئے کہ مسلمانوں نے مصروں کو فتح کر لیا جو چاہیں کریں تو تاریخی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر بن آس نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کر گئے تھے کہ کبتیوں کا خیال کرنا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی ماں جو تھی حاجر وہ آبی کے خاندان میں سے تھی اور ہمارے نوی سسم کے بیٹے ابراہیم کی ماں ماریا کبتیا بھی آبی کے خاندان میں ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تھے یہ دیکھیں صحابہ اکرام نے بڑوں کا کس طرح لحاظ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ انہیں عذیت نہیں پہنچاتے انہیں تکلیف نہیں دیتے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی